وآلیکم سلام وبرکاتہ سلام وبرکاتہ سلام وبرکاتہ ہمیں یہ توفرات ہے اَلْيَوْمَ اَقْمُلْتُ لَكُمْ زِينَكُمْ وَأَسْمَنْتُ عَلِيْكُمْ نِعْمَةِينَ وَعَضِيْكُلْكُمْ الْإِسْلَامَةِينَ ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل قابل بنا دیا ہے میں اس میں کوئی چیز داتا ہو سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی اللہ کا کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا دِكْرَمْ وَأِنَّا لَهُ لَحَافِضُمْ ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم نے اس کے محافظ ہے اس کو کم قدل نہیں سکتا اس نے کوئی لا تقدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات اللہ یہ قرآن پاک کی آیات ہے وَطَمَّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَ سِدْحًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلمات دنیا کے کوئی طاقت اسے تقدیل نہیں ہے سکتی لا تقدیل لکلمات اللہ یہ بدل سکتے ہی نہیں کوئی بدل نہیں چاہے آسمان والے کا پہتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معفوظ کیا اور ہمارے اتنویے فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معفوظ کیا کیا آپ کی زندگی قیامہ تک چلنے کی تو اب میں پتہ ہی نہ ہوتا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے تو ہم دین پہ چلتے کیسے لہذا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قرآن کی حفاظت فرمائی آپ کی مبارک زندگی کی بھی حفاظت کی شکا حفاظت فرمائی ہے جس چیز پہ گرہ میں نے یہوں ٹچ کیا اور وہ بھی معفوظ اتنا حفاظت کا پہلہ ہے میں چند مثالیں دیتا ہوں ہمیں اپنے نبی کی ہمارے نبی کے نو بکریاں تھیں جنس کا دودھ نکالا جاتا تھا تو دس وان بکرہ تھا اگر کہ یہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہماری جنت حضرت کا کہ کوئی فرق نہیں کرتا لیکن آپ حران ہوں گے کہ ان بکریوں کے نام بھی آج چودہ سو چالیس سال چودہ سو چالیس بیجنی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی بکریاں تھی نو اور ان کے نام تھی یہ نو بکریاں تھی اور اس میں دس ویں بکرہ اس کا نام تنیون چرانے والی ان کو ان کی حفاظت کرنے والی تھی ام ایمن اور اس میں ایک بکری اس کا نام خمرہ تھا وہ آپ کی زندگی میں امبر گئی کتنین بیجیل ہمارے پاس محفظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ آپ کے دو گذے تھی ایک نام تا عفید ایک نام تا یعفور دو کچھل تھی ایک نام تا دلدل ایک نام تا قدوہ آپ کی چار اومنیتی ایک نام تا جدعہ قسوہ عزبہ شہبہ پھر آپ آخران ہوں آپ حج نو تاریخ کو آپ نے آخری پھٹوا دیا تو آپ اونٹنی پر سوا اتنا ہی کار دیا لیکن کونسی اونٹنی تھی اسوا پر سوا اور جب آپ دس تاریخ اور توافظ زیارت گرنے کے لئے گئے تو آپ نے اونٹنی کو تبدیل کیا تو وہ کونسی سے اونٹنی حجت آت اور آپ نے دیارہ تاریخ کو پھر تغریر فرمائی تو آپ کونسی اونٹنی پر سوا تھے وہ عزبہ تھی اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی جس کا میں ابھی نام گیا جزا عزبہ یہ ادھر میرے نبی کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا رونا شروع کیا اور روتے 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 پھوتے پیسے دم توڑ کی جاندی دو اونٹنی دو اونٹنی اسکر برسالہ چند گھوڑے تھے یعصور یعبو ورد مرتجز مرتجل لزاز تراز لخیر سطب سبح یعصور یعبو ہم یہ گھوڑ یعبو مختلف ٹائم پر یہ گھوڑے آپ کے ملک میں رہے ہیں یہ کتنی چھوڑی سیگھا لیکن میرے اللہ نے اس پر بھی سورج کی طرح اس کو ہائیلائٹ کیا ہوگا ہے کہ چودہ سو چالیس سال گزر جائیں یا آپ سبھی آگا زمانہ دو میرے نبی کے ہر شہع محفوظ ملنی چاہیے ہر چیز ساکر کورانٹو والے بھی یا نہ کہہ سکھیں تو اس طرح میرے رب نے اپنے حبیق کی زندگی کے ساتھ جو سے پیچ ہوئی اس کو بھی محفوظ رکھا قرآن اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اور میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور کس طرح میں نے زندگی گزارنی ہے یہ تو بہت بڑے مزامین ہے چھوٹی چھوٹی بات ہیں اللہ نے اپنے حبیق کی محفوظ کر کے رکھی ہوں آپ جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی نہ بڈی لینگویج ہو چی ہے تو وہ اس سے پتا جاتی ہے جب آپ کو غمگین نظر آنے چوٹو اس کی بڈی لینگویج جو ہمیں معلوم ہو چی میرے نبی کی بڈی لینگویج میں جب آپ غمگین ہوتے تھے یہ گھٹیوں میں اور اس داڑی کوئی محفوظ کر رہی یہ ساتھ سے داڑی پکڑی ہے اور یہاں کو کونی کوئی رکھا ہوا ہے اور اس طرح تشریف فرمان ہے اور تھوڑے دیر کے بعد اب یوں سر پہ ہاتھ دیرتے اور پھر یوں بیٹھ جاتے یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھے گئے اب آپ کسی کو بولاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے یوں کرتے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے یوں نہیں کرتے پورے ہاتھ سمجھا جاتے آپ پورے ہاتھ اس کو رسپیکٹ دے کر بولا جاتے آپ کوئی دب سے کوئی بولاتا تھا یہ محمان مجھے بولا ہے مورانہ صاحب تو میں ہی تا نہیں کرنے آجی بولو کہ نہیں بھائی میں جو مورانہ صاحب تو میرے پاس اس سے زیادہ آگے منجائش نہیں ہے لیکن میرے نبی پر جب کوئی بولاتا تھا اور میں اس پہ گڑتے ہیں ہی تر سے کوئی دیا رسول اردم تو آپ یوں ہی کرتے ہیں آپ یوں کرتے ہیں جو پورے ہی ترے اس کی طرف مرد ہے ترے پورے پورے ہی ترے اس طرف سے کوئی بولایا یا رسول اللہ کو لیوں نہیں کرتا جن ہی کرتا کتنی رسپیکٹ دے پہلے ہیں یہ تک میں زندگی کے کعوبار میں و پورے ہی ترے پورے ہیں کوئی کی بولاتا ہے آپ اس میں آپ اس میں بérence سے بتاتے ہیں آپ بہتر میں اٹھے یاس کی شکل میں نہیں بڑھتے آپ بہتر یاس صرف نماز میں ہوتی آپ ہمیشہ ایسے بڑھتے اس طرح بڑھتے اور باتیں کرتے کرتے یہ ہلتھیلی یہ انگوہ تھا اس کو آپ ایسا ڈکراتے رہتے بغیر ارادے کے کسی پہ ناراض ہو گئے ہیں ناراضی اپنی ازاز کی وجہ سے نہیں ہے اس کی اصطراب کے لیے ہے تو اس کو کیسے پتا چلے کہ میرے اوپر ناراض ہیں وہ خوصہ تو نکالتے نہیں تھے وہ بے عزت نہیں کرتے پھر ڈانٹا پڑھ نہیں کرتے لیکن ناراضی ہے تو کدر سے وہ آ رہے ہیں حضرت پانس اور آپ ان کے ناراض ہیں تو آپ کے نظر ان پر یوں پڑھتے تو آپ یوں موں کرتے ہیں اس سے ہونے پڑھا چاہ جاتا تھا لیکن ہی ناراض بس کسی میرے ناراض ہم تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں کھڑا دے میں موں پہ کرتا ہوں میں منافق نہیں ہوں منافق تو نہیں پھر بے حقوب ضرور مسلمان کو بیسل کرنا بھی کوئی ایمان ہے میں موں پہ کرتا ہوں میں کدھی نہیں لکھائی میں موں پہ کرتا ہوں بے حقوب ہے مسلمان کو عزت دیتا عیب چھپائی جاتے ہیں دھن رے دھنیے اپنی دھن پڑھائی دھنیے کا پاپ نہ پونے اپنے عیب دیکھے جاتے ہیں اور ان کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں اور شیطان نے کہا پٹی پڑھائی میں تو موں پہ کہتا ہوں میں کوئی چھپایا جاتے ہیں ہر ہے ہر ہے اس طرح دین سے دور ہوئے کہ جہادت کو دین بنا دیتا ہے نافرمانی کو دین بنا دیتا ہے اور آپ جب چلتے تھے تو خندے چھوٹا کے چلتے تھے یہ آپ کی چال نہیں تھی آپ کی یہ چال نہیں تھی تو آپ دیکھتے تھے تو یوں نہیں دیکھتے تھے اب یوں دیکھتے تھے حیاء کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں بھی آپ جو مجھے دیکھ سکتے ان کو تو پڑا چل رہا ہوگا جنل و نظر ایل ملاحظہ کبھی کبھی آپ ایسے نظر اٹھاتے تھے تو پھر پورے مجمع میں کوئی آپ کے چھرے پر نظر نہیں ڈال سکتے سب ایسے ہو جاتے ہیں صرف دو آدم ہی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس باتیسہ تیسے ہوتے تھے جب آپ تقریر فرماتے تھے تو یہ ہاتھ ہیوں کو کھاتے تھے ہمارے خدیبوں کی طرح موقع نہیں لے راتے تھے کوئی نوجوان خدیب لگتا ہے کہ میں بہو رڑتے آئے تھا جس دوسر پر جو پھائی کرنی تھے بڑے محبت سے بات فرماتے تھے فی سوٹ ہی سہل یوں آواز آپ کی آواز پکڑ لیتی تھے دنوں کو پکڑ لیتی تھے اور کشش تھی آپ کی آواز میں جادو تھا آپ کی آواز میں فی سوٹ ہی سوٹ ہی سہل آواز میں کشش فی عینی تھی داعت آنکھیں بڑے خوبصورت موردی فی اشفاری تھی وطف اور یہ بار بڑے لمبے اور خوبصورت فی لیتری تھی ہی گتا تھا دھڑی بڑی خوبصورت دھنی ایک مونٹ فی عونو کے حساتہ گردن سراہی داوہ لمبی ازج احور اکھل اطرن یہ بھمیں بڑی گوھر خوبصورت اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا بغیر سرما لگا ہوا واسع الجبین کھلا ماتا رجل الشعر کنگریال الدین کنگریال وال شدید سواد شعر سیاہ کال وال انین فرقت عقیقہ فہو ففرق وحیلا فلا کبھی کنگی کرتے ہوئے یوں مانگ نکالتے تھے کبھی سیدھے وال پیشے گئے جاتے تھے دونوں طرح فرمایا کرتے تھے سوا ال بطن و صدق سین اور پیڑ برابط ایدھے نہیں کہ پیڑ آگا نکلاؤ آپ سے جے پسے پیڑ کبھی پسے پیڑ آپ سے جے پسے پیڑ کبھی پسے پیڑ مولی صاحب دکھوں میں کتاں پیڑ رہی ہیں مطابہ اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن ابھی کو پسند ہے کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں لہذا بندے اندر اکھاؤ جانور اندر اکھاؤ کھاندے ہی جاؤ کھاندے ہی جاؤ کھاندے ہی جاؤ کھاندے ہی جاؤ ہر وقت کھانی ہے ہر شائع کھانی ہے میرے نبی کے خوبصور زندگی اصلاح نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوتی جب ہنگین ہوتے تھے بتائیں جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہمارا اچھا تو میرے مجھے حیرت ہوں مہنون پر پر پچھا دیکھیں میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے چہرے پر ایکسپریشن یہ تھا ہاتھ سے بتاتے تھے جب آپ یوں فرماتے تھے ہاتھ کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے نبی حیران ہو رہا ہے کسی بات کا حیرت ہو جائے تو یہ ساتھ سے تو یہ ساتھ یہ آپ کی حیرت کینشانی سے جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ پہلے نورانی تھا لیکن جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ لائٹ نکلنے رکھتے تھے اور زیادہ بہت شب ہوتے تھے وہ نور نکلتا دکھائی دے گا سبحانہ اللہ کدیم ممبر پر کسی کا نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کیا یہ ہمارے خبیبوں کے لئے سبق ہے کدیم میرے نبی نے ممبر پر کسی کا نام وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا ساری زندگی نہ ممبر پر نہ مجلس عبداللہ بن قبی جیسے منافق کدیم ممبر سے نام نہیں لیا حضرت عائشہ کے مسئلہ میں آگ لگا دی اس اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اور میں سامنے بڑھتا تھا سب کو معلوم ہے کہ اس بردے نے سارے مدینے میں آگ لگا دی گا اور اتنی بڑی پاکیزہ قاتون پر تحمت لگا دی گا یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی تو ایک بچے نے گواہی اور حضرت مریم پر تحمت لگی تو بچے نے بیٹے نے گواہی دی گا اور حضرت عائشہ پر تحمت لگی تو اللہ نے گواہی دی اللہ باؤتا ہے اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْقِفْتِ اُسْتَوْتُمْ مِنْكُمْ لَا تَعْسَرُ وَشَرْ رَدَّكُمْ بَلُهُوَ خَيْرُ رَدَّكُمْ تو آپ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں بعض لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ پہنچائے تو میں بیٹھوں اور وہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ بندہ جس نے میرے گھر کے بارے میں مجھے انتہائی تغییر پہنچائے نیام نہیں دیا اتنی پردہ کوشی فرماتے ہیں اتنا پردہ ڈالتے ہیں سمائلز یا اسلامی آکر کرے یا رسول اللہ میں نے زنار کیا ہے اب میرے اوپر حد لگاؤ اپنے موں ادھر پیر کرکا جائے جا کوئی نہیں کیا وہ کدھ کہہ رہا ہے اور ہم اس کو چھپا رہے ہیں ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم نیکیوں میں بھی برائیاں ڈھونتے ہیں اس طرح نیگٹیوٹی کا شکار اٹھو گئے ہیں کہ کسی میں سو خومیاں دیکھ کر ایک برائی نظر آجانے تو اس ایک کا اس کو اوپر یوں رندہ پیر دیکھتے اور میرے نبی وہ کرے میں نے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا وہ ادھر آیا یہ میں نے کیا ہے مجھے باک کریں آپ نے موں کے در پیر کر فرمایا چلے جاؤ کوئی نہیں کیا وہ ادھر آکے جو میں نے کیا ہے آپ نے کہا یوں موں فرد جاؤ کوئی نہیں کیا کہ ہم نے کیا ہے جب چار دفع ہو گیا سو حجت پوری ہو گئی اب آپ نے اس کو بچانے کے لیے دوسرا باستہ اب آئی دیکھو یہ نشم ہے تو نہیں اگر ایک آدمی کہہ دیتا نشم ہے تو اب اس کو بھگا دے کہا جی نہیں نشم ہی نہیں پھر آپ نے ایک اور راست تخیارت فرمایا اگر یہ پاگل تو نہیں ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو اب اس کو اٹھا دے کہا جی نہیں پاگل بھی نہیں پھر آپ نے ہاتھ لگو ہے اے شبانہ اس کے ایک ترمہ تو ساری کسیروں میں ہے کہ روشن دن کی خسم اور چھا جانے والی رات کی خسم امام رازی کے دو درج میں بتا تھا سبحان اللہ وَضْوحَا آپ کے روشن علم کی خسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی ستاری کی چادر کی خسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گرم کو چھوپا لیتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کے روشن چھرے کی خسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کے خوبصورت سیاہ باروں کی خسم کیا میرے رب نے شان بیان کی اپنے محمول کسی نبی کی فیوری اور نصب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا واحد نبی ہے جن کی نصب اور فیوری آدم علیہ السلام تک جاتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن حسیب بن قلاب بن مرہ بن كعب بن لبی بن غالب بن فهر بن مالب بن نذر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرق بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوات بن هميسا بن سلامان بن عوز بن بول بن قنوال بن قضیب بن عوام بن ناشر بن حیزا بن بلتاس بن يدلاف بن طاقف بن جاهم بن ناحش بن ماكی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يطربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایهام بن مقصف بن ناعد بن زارد بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن تیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناغور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن اطفق شار بن سام بن نوح بن لامر بن مدعوشان بن ادریس بن یرد بن ملحالعیل بن قینام بن آنوش بن شیس و بن آدم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دس پندرہ منٹ آپ کو اللہ کے نبی اللہ نے اپنے معبوب کی زندگی کو اس طرح معبوب رکھا دیا اس پر چودہ صدی کی بجائے چودہ ہزار بھی گزر جائیں تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس معبوب کی زندگی کو سینے سے لگا کر اگری نصروں تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ کوئی یہ کہنا سکھے کہ ہم تو ٹرانٹو میں تھے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کوئی کام کہنے ہی سکتا بھائیو دنیا بنانی ہے تو بھی در مصطفیٰ پہ چھکنا پڑے گا آخرت بنانی ہے تو بھی نبی کے در پہ چھکنا پڑے گا فلا ورب قرآن کی سب سے خوبصورت خسام فلا ورب قرآن نے قسم اٹھائی جو قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ حصہ میں اور قرآن کی آخری قسم ہے والا عصر تیسویں پارے میں تو میرا رب یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا ورب مجھے آپ کے رب کی قسم ایسا رگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور رب محمد کوئی یہ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ آگے کی بات سنانی ہو پھر یوں کیا جاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم تو رانٹو والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے سامنے سر نہیں چھکائیں گے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ عَبَيْنُ وَحَمْ آپ کے سامنے سر چھکائیں گے تو میری طرف سے دروازے کھنیں گے عزت کے کامیابی کے بلندی کے محبت کے خوشادگی کے جنت کے دروازے بندوں کے زلت کے پستی کے چہالت کے جہنم کے کہ ہمیں جہاں رہو جہاں مرضی رہو معاملہ آپ کے اندر ہے دل دریاء سمجھ روح کون دیان دیا جانے ہو یہ اپنی ذات سے بار شروع کرنے کی ہے اپنی ذات کو در مصطفیٰ پر جھکانے کی ضرورت ہے اس دروازے پر جھکنے کی ضرورت ہے جہاں اللہ نے نبیوں کو جھکایا پریشتوں کو جھکایا ساتوں آسمان پار کروا دیئے صدرت المنتحہ پار کروا دیا ارش کے دروازے کھلوا دیئے ارش پہ آج قدم پڑ رہا ہے میرے نبی کا اور اوپر ستر ہزار نور کے بردے اٹھوا دیئے اور رب اور محمد مصطفیٰ آمن سانے ہو گئے اور میرا رب رب ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات اے میرے معبود آپ کے رب آپ کو سلام پیش کر اللہ اکبر کیا پرواز ہے یہ بھی کوئی پرواز ہے کہ مرسیڈیز گاڑی مل جائے اور میرا گھر اپنا ہو جائے اور میرا کارواز جائے اور میری جوگ لگ جائے یہ بھی کوئی پرواز ہے یہ تو چڑی چڑے کی پرواز ہے میرے اس دنیا میں آنے کا ایک موضوع ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے اور میرے رد کی رضا میرے محبوب کی رضا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمانی اقول انکنتم تردھون اللہ فتبعون یعبکم اللہ اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو غلامی مصطفی آؤ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں آؤ پھر چاہے مدینے میں رہو ٹورانٹو میں رہو اللہ تم سے راضی ہے مدینے میں منافق بھی دفن جنت بقی ضروری نہیں ہے بخشش کیلئے جنت البقی میں عبداللہ بن مبئی کی خبر ہے تو سارے منافق وہاں دفن ہیں ایمان بنیاد ہے ایمان بنیاد ہے ایمان بنیاد ہے اپنی زندگیوں کو اس چند دن کی زندگی کو محمد مصطفی صلی اللہ اللہ سلم کی زندگی ہے اور میرے حبیق کی زندگی میں ایک حصہ عوادات ہیں جس میں نماز سب سے آگے کی چیز جہاں مرضی ہو نماز نہ شکھ اقم السلاة رضلو کی شمس الہ رسط لیل و قرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہود یا ایہ المزم لکم لیل اللہ قلیل بسوہ ابنکس منه قليلا اوزد عليك ورد للقرآن ترطیلا انا سنلطی عليك قولا ثقیلا انا ناشط اللیل هي شط وقعا واقرم قیلا انا لکا فی النهار صفحا طليلا فتفر اسم ربك ودبطل اليه طبطیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا فاتخذه وكیلا قد احره الممنون اللذین هم في صلاتهم فاشعون تتجاف تنوبهم عن المضاجر يدعون ربهم خوفهم وطمع ومما رزقنا هم ننفعون كانوا غليلا من الليل ما يحجعون بالاسحار هم يستغفرون تراهم رکعا سجد يبتبون فضلا من اللہ والدوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود یہ سب آیات جمع کر کے پیش نی ہیں یہ نماز کی حضمت کو بتانے کے لیے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے بارہ ربی لوگل بائی سیپرل پائنسو اکتر عیسوی تیر کی صبح آپ تشریف لائے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ماں کے پیٹ کے اندر سے گندگی نکل بھی آپ اور اس کو باہر پھر نہلائی آجاتا ہے جویا لیکن میرے نبی ماں کے پیٹ سے دکھلے پورا حصل کیا ہوتا گندگی کا ایک ذرہ بھی جسم پر نہیں تھا اور آپ دنیا میں تشریف لائے پورے کمرے پشروع پھیل گئے روشنی پھیل گئے آپ تشریف لائے آپ کی ناب ماں کی آنکھ سے پٹی ہو تھی آپ کا خطنہ ماں اچھا پندرہ میرٹہ بیس منٹ کا آدھا گھنٹ ہے پانچ منٹ کا ہے اللہ بیٹر جان تھا جب بھی آپ کو لٹھا کے پیش ہٹیں تو آپ نے ہی کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے اُلٹے نہیں ہوگئے فل سجدے کی حفیت گھنے پیٹ دیئے ہاتھ لگائے سر دور اُو لیڈی ڈر گئی کی یہ یہ ہو رہا ہے کہ پیوان دیا جا رہا ہے ٹورانٹو باروں کو جہا مرضی رہو نماز نہ چھوڑ جہا مرضی رہو نماز نہ چھوڑ یہ اس مرضی کا جھومر ہے سجدے کا نشان اگر نمازی کبھی جہنم بھی چلا گیا تو اس کے چہرے کو آگ نہیں جلائے اس کے گھٹنوں کو آگ نہیں جلائے اس کے پاؤں کو آگ نہیں جہا جہاں جہاں نماز سے نشان پڑھے ہوں کہ وہاں آگ اسر نہیں کرے چھوڑ آپ نے لمبہ سجدہ کیا اور پیغام دیا پوری دنیا کی امت کو کہ میں نماز لے کر آیا ہوں اس کے بعد آپ نے ایسے شاتی اوپر اٹھائی اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو گلند کیا اور انگلی یوں فرمایا انگلی کو یوں کیا تو چڑھوں طرف نور پھیل اور اس کے پر آپ گرے وہی معصوم پیشن جب آپ جنرے سے جا رہے تھے تو آپ کے آخرے الفاظ سے اصرا 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی کی ابتدا اور انتہا ایک نماز پر ابتدا کی نماز پہ انتہا کی شروع بھی نماز آخر بھی نماز مجھے ماشاء اللہ اکثر کس سالین و جوان نظر آ رہے بچوں نماز نہ نماز نہ اللہ کبھی شوٹ جائے قضا دینا سونے سے پہر اس کی قضا کر سونا کبھی شوٹ جائے تو اس کی قضا کر سونا انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی چودہ صدی میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواز کے کے لیے مجھے گنجائش نظر آتی ہے لیکن انہوں نے بھی سر کٹ آیا نماز دیں چھوڑ ان کے لیے تو جنت تیار ہو چکی ان کے لیے تو جنت کی ہوریں اتر چکی وہ نماز چھوڑ بھی دیتے تو ان کے پاس گنجائش تی تلوار سر پر پڑ رہی جسم کٹ رہ ہاتھ پٹ رہے پانک پٹ رہے سینے بھی تیر لگ رہے جب بھی چھوڑو آگے چل کے اللہ سے ملتے ہیں جنہی زہر کا وقت ہوا آپ نے شمر کو کہہ دوایا کہ نماز پڑھنے کیلئے جنگ روکو انہیں کہا جنگ نہیں روکیں گے وہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے لڑتے لڑتے نماز آدھا کی اور اصر پہلے سر پٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تو میرے نبی کی خوبصور زندنی میں عبادت میں نماز ہے کہ یہ ہماری بنیاد ہے اس کے بغیر اسلام زندہ ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر اسلام میں جان ہی نہیں بیدا ہوتی اس کے پہلی ہماری جو فانڈیشن ہے میرے بھائیو میرے عزیز نماز یہاں مسجد مجسر نہیں لیکن میرے نمی نے کہ جو مسجد و دہور بڑی عجیب بات ہے پہلی امتوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی نہیں میرے نمی نے فرمایا میری امت کے ساری زمین مسجد ہے دیکھو جہاں زمین فاق ہے اللہ اکبر چلو نماز پڑ کی بلے کو ڈھوڑو نظر آگی اٹھ نظر میں تو بھی اللہ اکبر جدر مو کر کے نماز پڑ اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا تمہیں پانی نہیں میسر پانی نہیں اتیم کرو مٹی میں مو مٹی اٹھا کر مو اٹھا کر ہاتھ مو پہ لگاؤ اور اللہ اکبر چلو تمہاری نماز قول ہے ہمارے یہ میں کتنی آسانی فرمات میرے نبی کی خوبصور زندگی کی ابتداع عبادت ہے عبادت میں نماز جو پانچ وقت پورا سال ساری زندگی کی فرض ہے روضہ سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ اس کے بعد میرے نبی کی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جو چیز نمائی نظر آتی ہے وہ ہے لوگوں سے خوبصورت دیلی ہیں وہ ہے لوگوں کے ساتھ خوبصورت رویے وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بینوائیوں اپنے رشتہ دار بینوائی تو تھی اپنے رشتہ داروں کے میرے نبی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بیان نہیں دیا جارہ جو سیکھا بھی نہیں جارہ سکھایا بھی نہیں جارہ بتایا بھی نہیں جارہ کہ میرے نبی بطور باک کیسے زندگی گزاری بطور خامن بھائی کے طور پر سالار کے طور پر امام کے طور پر پڑوسی پیش کیا میرے رب نے یہ کہا کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھاؤ زندگی کو خوبصورت گاڑی اچھی سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی اچھے گھر سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے میرے نبی والے طرز زندگی کے ساتھ ہے میرے نبی والے میٹھے بول کے ساتھ ہے پھر نبی والے معاف کرنے والے جذبے کے ساتھ ہے ہیو نبوت والے اخلاق زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں نبوت والے میٹھا بول زندگی کو خوبصورت بناتا ہے جن رشتوں میں لنے نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا آج کے اولاد ماں کو پانی پلانے پر تیار نہیں ہے اور یہاں تو ویسا ہی ماں باپ ایک فالتو چیز ہیں کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہیں ماں کو پوچھنے کے باپ کو پوچھنے کے لیے جنت کا راستہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح اپنے والدین کی زیارت کر صرف جا کے انہوں دیکھ لیا نہ سلام کیا نہ حال پوشا عجیب صرف جا کے انہوں دیکھ لیا تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازوں کے دو دو دروازوں اور شام کو دیکھ لیا تو شام سے صبح تک جنت کے دو دروازوں کے دو دروازوں دو دروازے صرف دیکھ لینے پر صرف ڈالوری سب کچھ نہیں ہے اور بھی دکھنے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف ڈالور کے پیش بھاگنا زندگی نہیں ہے بڑی گاڑیوں کے پیش بھاگنا زندگی نہیں ہے بڑے گھروں کے پیش بھاگنا زندگی نہیں ہے اس دور کا انجام قبر کے مٹی ہے چند مٹھی خواہ کے سوا یہاں کی ہر دورت یہاں کی ہر عزت یہاں کی ہر شورت یہاں کی ہر گھرندی یہاں کی ہر طاقت یہاں کا ہر اقتدار کا آخر 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 چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے جاؤ کبریں خود کے دیکھو بڑے بڑے بادشاہوں کی کبریں کھو دو تمہیں نظر آئے کہ مٹی کا دھیر پڑھا ہوا ہے اجل رہ گیا سب یوہین چھا سارا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ دوڑی غلق ہے مجھے دوڑنا ہے تو ففر روح اللہ میرا اللہ کہتا میری طرف آنا کس جا رہے ہیں میری طرف ففر روح اللہ اگل دوڑنا ہے تو میری طرف دوڑ آنا ہے تو میری طرف آ تیری طرف کیسے محمد بن کے دکھا دے پھر محمد بن کے دکھا دے پھر مدینہ اور طورانٹو دونوں جگہ میں تجھے اپنا محبوب بنا دوں گا تو مجھے محمد بن کے ہاں تو عرب نہ بن تو عجم نہ بن تو عرب ہو یا عجم ہو تر لا الہ اللہ ہے لغت و غریب جب تک تیرا دل ندے ہوا ہی عربی عجمی ہونے کا مستانی ہے تمہیں محمد بن ہے محمد بن ہے اور بہت بڑا جزو آزم ہیں انسانوں سے صلوق انسانوں سے صلوق حضرت امی ایمن تشریف فرمائے آپ کو آٹھ عورتوں نے دودھ پھلایا آٹھ والدہ کے ماں کے علاوہ سات ماں کے علاوہ سات اس میں ایک امی ایمن ہے گھر میں بیٹھے میں تو امی ایمن نے کہا بیٹا پانی تو پھلا دے اللہ کہہ نبی پانی تو پھلا تو اگر بیٹا پوچھنے لگے دودھ رات آشاء کہے لگی انہیں ایمن تو اللہ کے نبی کو حکم سناتی ہے پانی پھلا اتنی بے عدوی اللہ کے نبی نے کہا آشاء میری ماں ہے اس مجھے دودھ پھلایا ہے یہ میری ماں ہے میرے ذمہ ہے میں اس کو پانی پھلا ہوں آپ نے تیجیے ساتھ رکھ گلاس بھر کے اپنے ماں کو پانی پیش کیا یہ آج کی نوجوان نسل کی یہ پیغام ہے کہ والدین کی دعائیں کو میں وہاں لے جائیں نہیں کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتا سکتا نسان اوپر سے چلتا نسان اوپر سے چلتا عزت کے فیصل آسمان سے آتے ہیں رزق کے فیصل آسمان سے آتے ہیں اور میرے نبی کی زندگی میں یہ حصہ اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے آپ نے باپ کو دیکھ آنے ماں کے ساتھ چھے سال گوز آرہے اور وہ دنیا سے چلی گئی پھر آپ اپنی کمان ازار فرما آرہے پھر آپ اس کے فضائل بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا یمن کے ایک تعوی تھے اویس کرنی انہوں نے ماں کی خبر اللہ کے نبی کی زیرت کو آن نہیں سکے آپ نے فرمایا کہ آمد کا دن ہوگا اور لوگ جنت میں جائیں گے اویس کرنی بھی جائے گا جنت کے دروازے کے دروازے روک لے بڑی کہا کیا مجھے روک لیا پیشے دیکھو پیشے دیکھے گا تو جہنمی روک پڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے تو نے مام کی خدمت کر مجھے خوش کیا آج تو سفارش کا جتنے روک کہے گا تیری تو فیلسا پی جنت میں روک کس وجہ سے کہ تمہیں تحد پڑی پڑی نہیں تولیر پڑی نہیں نمازیں بہت پڑی نہیں حل ملے کی نہیں تلاوت بہت کرتے نہیں کیا کیا تھا جو آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے عویس کرنی کس بات پر کہ تمہیں مان کی خدمت در کہ مجھو خوش کر تمہیں مان کی خدمت کر مجھو خوش کر دیا یہ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو ماباک کی دعاؤں کو داخل کرو اپنی زندگی میں ماباک کی دعاؤں کو داخل کرو اپنی زندگی میں ماباک کی دعاؤں کو داخل کرو وَقْفِذْ لَحُمَا جَنَعَ وَقْفِذْ لَحُمَا عزت دو میں تم عزت واپس آئے گی اور آپ ایسا عزت دیتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تلعان کا گھر اور آپ دیوار سے دیوار ملے ہوئی تھی جب کبھی اللہ کے نبی کے گھر دشیب دار تو آپ چار بھائی پر بیٹھے ہیں پورسی پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں یا لیٹو بیٹھنے رہتے تھے آو بیٹھے ہیں نہیں کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے نہیں ہوتے تھے چیز اس کے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور مجھے دیکھنا آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے ہوئے لاتے تھے اور پہلے آپ نے بیٹی کو بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بڑھتے تھے اتنی عزت اولاد کو دی وہ جنت کی عورتوں کے سردار بنی وہ آگ سے کہتا ہوں تاہی نہ دیا کرو اولاد کو تنز نہ کیا کرو دیزت نہ کیا کرو کہ تو آج کی اولاد ہے تمہیں چھوڑ جار کے پتہ نہیں کہاں چلے جانیں گے میرا نبی اس زمانے میں فرما رہا ہے اور آپ کو عزت دو کہ وہ پھر واپس آتی ہے آپ نماز بڑھا رہے ہیں اور نماز مسجد میں ہو رہی ہے گھر میں نہیں نفل نہیں ہے سنت نہیں ہے فرض نماز سجدے میں آپ کے نماز حسن حسین شلانگ لگائی اور آپ کی کمر پہ چڑھ گئے کوئی میرے جیسا اللہ مولی ہوتا اُس اُتھے دو چڑکا مر نیا بے رکوف نماز سنا کر رہے ہو میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا سارے حیران پریشان کہ سجدہ لمبا ہو گیا ہے آپ کو کیا ہو گیا کہ فوت نہیں ہو گئے انتقاب نہیں کر گئے یہ خیال آت آن شروع ہو گئے عبداللہ بن مصود پہلی صرف میں تھے اور انہیں یوں کر کے دیکھا تو دیکھا حسن حسین کمر پہ چڑھے ہوئے اور آپ اس پہ کو بتا کر اور میرے نبی نے سجدہ رب کیا ہوئے سبح خران اللہ ماب سبق ہے کہ کس طرح اولاد کو اٹھایا جاتا اور عصد دی جاتی ہے تو عبداللہ بن مصود نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لئے تو اللہ کے نبی نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ جا رہا ہے بچوں کی طرف تو یہ سجدے میں ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یہ پھر ہاتھ دیکھ آپ نے یون کیا یا اس سجدے کی یون کیا اس کا نظر تھا چھڑنا نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو ان نے چھوڑ دیا جب تک بچے آپ کی کمر پر بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سب نہیں اٹھایا اور والد ڈانٹ تک بھی ہیں بے ذت بھی کرتا ہیں پھر کہتا چھوڑ عزت ہی بھئی ان کو عزت دو کہ تو عزت واپس آئی ان کو محبت دو کہ تو محبت واپس آئی اس ملک میں ٹائم نہیں آپ کے حفاظ ہاتھ چھوڑ تو اپنے اولاد کو ٹائم دو یہاں رہنا ہے تو اپنے جب آپ نے سلام پھرا تو آپ نے دونوں بچوں کو اٹھا کے گودی میں لیا اپنی گود میں لے کر فرما سبحان اللہ کا میرے ماباپ ان پہ قربان میرے ماباپ حسن حسین پہ قربان فرما ان تکلیف نہ دیا کرو آپ آگے نیک رہے دے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے ایک زبا ہو جائے گا ایک زہر میں ترد ترد پہ چلا جائے گا جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے جمعہ کو چار کی بجائے دو رکھات اور دو رکھات کی جگہ ہوتا خطبہ ایمام جو واجب ہوتا ہے میرے نبیر خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے دونوں کہ میرے بیچوں کو کھاتے میرے پاس داؤ نہیں نہیں آپ نے ممبر سے اترے اور مجھ میں کو جیرتے ہوئے نکلے سوارے سعبہ پرشان ہوگے کیا ہوگا خطبہ چھوڑتے کیا یہ تو ہے جسے میں بولتے بولتے ایک دم نیچے اتر کہ جانا شروع کر دوں تالب سالی کو دیکھو سیدھے جا کر دونوں بچوں کو خود اٹھا اور اٹھا کر ان کو لائے اور لائے ممبر پر بٹھایا اور اس کے بال بیان شروع فرمایا یہ عزت دی وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل جنہ الحسن وال حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین میرے نبی کی گھر کی زندگی گھر کی زندگی گھر کی زندگی آپ نے گیا شادی نہیں شوق کا اور دو حدیثیں سنو مال فن نساء من رغبت مجھے عورت کی کوئی خالقش نہیں میرے نبی کا فرما دوسری حدیث سنو ما تزو وما زو بش اللہ بے وحی من الس پہلے جبریل آئے اور انہوں نے آگر مجھے اللہ کا پیغام سنایا کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے شادی کریں پھر میں شادی کی اپنی بھی اپنی بیٹیوں بھی یہ سب وہی سے تھا پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرتا ہے جس کی ایک منگنی بھوٹی ورکب نوپل سے ایک شادی ہوئی اگو حالہ سے دو بچے ایک بچہ ایک بچی پر وہ فوت ہو گئے پھر دوسری شادی ہوئی ابن عابد سے ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی فوت ہو گئے یہ خاتون حضرت خدیجہ دو خامدوں سے بیوہ ہوئی ہیں دونوں سے اولاد ہے ایک منگنی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے لگا جیسے چودری کا چاند کپڑ پہن کے زمین پر اتر آیا ہوئی ایسا خبسم میں نے دیکھا اور آپ چاریس سال کے عورت سے شادی فرمار رہے ہیں اور زندگی کے پچیس سال ان کے ساتھ گزار رہے ہیں اس کے بعد جب دس دن نماز کے بیش تبلیغ کا دین آسان ہے ایک سیلہ لگانا ہے سال میں مہینے میں تین دن لگانے ہیں اور شبہ ہفتہ کو ادھر آکے دو ڈھائی ون پہ گزار دیں مشکل دین سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے سب سے مشکل دین ڈیلنگ کا دین ہے لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے اپنوں سے بیروں سے مشکل سے دو سے مسلم سے نہ مسلم سے ہمارے دوروں میں نفرت بھری ہوئی ہے بھر مسلم کی میرے نبی تو شریف فرماتے یہودی کا جنازہ گزر میرے نبی اٹھ کھڑے ہوگی صحابی نہیں صحابی نہیں صحابی کہ یعنی یہودی ہے مجھے پتہ مجھے پتہ عزت دی عزت دینا عزت دینا ہم تو اپنے صرف بھائیوں کو عزت دینے کیلئے تیار رہیں اور میرے نبی اس طرح عزت دے رہے شادیوں میں آپ نے زندگی گزار کے بتایا کہ زندگی گزار کی سجد آپ حیران ہونے جب آپ دنیا سے تشیف لے گئے آپ کے نو بینی آن اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھی آپ کی بینی نہیں دھوتی سکھو آپ اپنے کپڑا پھٹ جاتا تو خود اس کو ٹھانکہ لگاتے تھی آپ کی بیوی نہیں لگاتے آپ کا جوتہ ٹھوٹ جاتا تو آپ اپنے کپڑے کو خود سیتے تھے بیوی نہیں سیتی تھیں یہ میرے نبی نے زندگی گزار کے دکھایا اور آپ حضرت آشا کو آٹھا گوندرہ نہیں آتا تھا تو اللہ کے نبی حضرت آشا کو آٹھا گوندرہ دیتے رہے جب تک انہیں گوندرہ نہیں آیا میرے نبی ان کو گوندرہ دیتے اور ان کو نوالے بنا کے کھلاتے سی ایک موجوان میرے پاس آیا کہنے میرے بیوی سے بڑا چھگڑا رہتا ہے یا روز ہی مجھے سننے کو ملتا ہے لڑائیاں لڑائیاں تو کہ کہ مجھو کوئی مجھو کوئی تاویز دو میں نے پر بیٹھو تو دو دن لوگ نے اس کو اپنے ہاں سے کھلا دیا کرو جنہے کہ اس سے کیا ہوگا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اظہار محبت ہر انسان محبت کا بھوکا محبت دو محبت واپس آئی رات بھوکے واپس آئی بیوی بھوکے واپس آئی اپنے بھوکے واپس آئی بھوک اور زبان کو گندہ کرو گے تو بھوکے بھوکے واپس آئی چند دن گجرت اس کا فون آیا ویسی حالو آئی مجھے بات یاد آئی ہنی کہ وہ میری بات پہ آمل کیا تھا تین کہ نہیں ہنی کہ کیوں تین اگر شرم آتھ آئی لڑتو شرم مجھے بات آئی تو کی نصموں کا بلا کر میں انسان بنا دی میرے نبی کے خوبصورت اگر زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے اگر زندگی میں سکھ چین دیکھ نا ہے اللہ کی بسم رویے نبی والے بنانے پڑیں گے اخلاق نبی والے بنانے پڑیں گے جس میں معاف کرنا در بزر کرنا جھپ آلہ آلی شان چیز ہے کہ اس دب میں کہا کرتا ہوں بچوں کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چھوپ رہنا سکھاؤ بڑوں کو ضرورت ہے کہ چھوپ رہنا سکھیں چھوٹوں کو ضرورت ہے بولنا سکھیں بڑوں کو ضرورت ہے چھوپ رہنا سکھیں اس سے خود دھوانا سکھیں معاف کرنا سکھیں تب جا کر گھروں میں زندگی خوبصورت آئے گی گھروں کی زندگی کی خوبصورت چیزوں کے ساتھ میں پیرے نبی بہر اخلاق کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں قدر محمونہ کے گھر میں آپ کو رات کو پشاک آیا آپ اٹھے اور رہا کے پشاک اور بیلی کے پاس سلے تو ان کو غصہ کھڑا سوپن کھونا تھا کھنڈی لگا اللہ کے نبی تشریف لائے تو دیکھا دروازہ پر تو آپ نے دستک تھی محمونہ دروازہ کھوڑ لوں کہنے کہ میں تو نہیں کھول تھی آپ نے کہ کیا ہوا کیوں نہیں کھول تھی تو آپ سوڑ کے دوسری بیلی کے پاس سے لے کہنے کہ اللہ کی بیلی کے پاس نہیں گیا اب کہنے بیلی مجھے سارا پتا ہے آپ گئے ہیں ان کو شکتہ حضرت آچہ کے پاس سے لے گئے ہوں تو آپ نے فرمائے محمونہ میں تو اللہ کا رسول ہوں بھلا میں دو نمبر ہی دھنتے پونڈی کھولی تو آپ مسکراتے مسکراتے اندر آئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے کیا خوبصورت اکلا زوان جوان کوئی ہم میں جواتا ہے کہنے تو جو تردہ ہی لڑنا آئے چاہ پچھے کیا دو ہی ہو جاتا چاہ خوبصورت زندگی میرے اللہ کی قسم میرے عزید اور نوجوان پڑھو اگر آپ نے زندائف کوئیٹی بڑھانا چاہتے گوندائف کوئیٹی اللہ کی قسم وہ آپ کی گاڑی سے نہیں بڑھے گی وہ میرے آپ کے نبی والے اخلاق سے بڑھے کیا آپ نے کس طرح دل داری چاہ ایک صحابی آئے یا اصل اللہ میں آپ کی زیادت کی ہے رسول اللہ میں آپ کی زیادت کرنی ہے آپ نے کہا آئیشہ میرے ساتھ آئے گی کہ نہیں نہیں رسول اللہ صرف آپ کی میں کرنی ہوں میں نہیں آتا تیس لئے رسول اللہ میں نے آپ کی دابت کرنی ہے آپ نے کہ آئیشہ میرے ساتھ آئے گی کہ اچھا چلو لے ہو کوئی گل نہیں کہ نہیں نہیں گئے کہ آئیشہ جائے گی جو میں جاؤ گو ہر نہ نہیں جاؤ عربوں کے ماحول میں دیلی سے اظہار محفت عیب تھا اور گل فرینڈ سے اظہار محفت بڑا فخر تھا وہ شاعری بھری پڑی ہے عربوں کی شاعری بھری پڑی ہے کتنے لمبے ٹوڑے تصید اپنی معشوق کے لئے لیکن بیوی سے پیار ہے یہ عیب تھا یہ کہنا ہی عیب تھا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے اس خوفناک ماحول میں میرے نبی سے ایک آدمی آکر پوچھتا یا رسول اللہ من احب اللہ سے لے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے یہ چھوکے نہیں پوچھ رہا کعان میں نہیں پوچھ رہا ایسی بھری مجلس رہا یا رسول اللہ من حب اللہ سے لے کس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے آپ نے دو روزے فرمایا آئیشہ سے وہ تو بالکل سب سے پاؤ تک ہل گیا اس کو توقع نہیں بھری مجلس میں ہوں فرمائیں گے کہ مجھے بیدی سے پہ روزے نام لے گا آئیشہ سے دونوں نے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں زیادہ قصے کہا رہا ہے اب آپ نے فرمانا تھا ابو بکر سے تو ابو بکر نہیں فرمایا اس کی نبض سے ہاتھ آپ کہ اس کو حضر نہیں ہوا آئیشہ قراب تو آر نے فرمایا آئیشہ کے عباس آئیشہ کے عباس ابو ہا آئیشہ کے عباس سے سب سے زیادہ مجھے پیار ہے یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے اگر ہم اپنے اخلاق بدلیں گے اپنے رئیے بدلیں گے تو تب جا کر ہماری زندگی میں حسن آئے گا تبلیغ خوبصورت بنے گی اسلام خوبصورت ہے لیکن ہم نے اپنی سختی سے اسلام کو بدصورت بنا دیا رشتے ناتوں کی قدر اللہ کے نبی نے سکھائی محبت ہے میرے نبی نے سکھائی میرے نبی نے پوشا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آب نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آب نے کہا نہیں پھر انہیں کہا روزہ آب نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے کہا حج آب نے فرمایا نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ تو پھر کیا ہے آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت اور محبت کو کے لئے پیسہ نہیں شاہیے بس زبان کا بول میٹھا کر لو دلوں سے نفرت نکال لو آپ کی خصیم خوبصورت ہو جائے گی میں پچھلے بیس سال سے یہ ایک مضبون بیان کر رہا ہوں کہ محبت خیلاؤ محبت بانڈ بوری دنیا کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے جس دل میں لوگوں کے لئے محبت ہوگی ساری دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اس کے مرتبے کو پکڑ نہیں سکیں اس کے مقام تک جا نہیں سکیں گے جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا جس کے دل میں لوگوں کے لئے محبت ہوگی میرے مدین حضرت معاصد نے جول سے فرمایا معاصد میں سارے دین کو سمرائز کر کے بتاؤں تمہ سارے دین کو خلصہ بتاؤں کہ جی کیا ہے تو سارے مجھے دیکھو آپ نے زبان بائر نہیں کھا لیا یوں پکڑا اس کو راب نے کہا معاصد کفہ آزا یہ زبان پکڑ کے رکھنا یہ زبان پکڑ کے رکھنا حضرت اللہ علیہ اسلام کا فرمان ہے میں اپنے چھپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بھول پہ پشتایا یا ٹیپ لگا نہ سیکھ لو چھپ رہ نہ سیکھ لو ہماریا پہاڑ بھی چھوٹا پڑ جائے گا تمہارے ساتھ چھپ رہنے سیکھ لو آسمان کی گرندیاں سمٹ کے سپڑ جائیں گی تمہارے قدموں میں آ جائیں چھپ رہنے اتنا بڑا عمل ہے بڑے بڑے پتھر پہاڑ بھی نرم ہو کر تمہارے قدموں میں مون من کرا کر کہیں گے گرہ ہم چھپ رہنا سیکھ لیں برداش کر 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 ہمارے ہمارے نبی ہمارے 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 نبی نے زندگی بھر پوری زندگی میں ایک لفظ کسی کو ایسا نہیں کہا جس سے اس کا دل خراب ہوا ہو جس سے وہ یہ کہہ رہا نہ ہو کہ میرا دل توڑ دیا میرا نبی نے میرا دل توڑ دیا پوری زندگی میں ایک لفظ ایسا نہیں ملتا چلے آپ پر تو وحی آرہی چیز اللہ کی حفاظ تھی ہمارے پر وہ حفاظ تھی نظام نہیں ہے تو ہم سے اگر کبھی ایسا جملہ دکھل جائے تو اس کی کمپنسیشن تو موجود ہے معافی مانگو پاؤں پکڑ تو اللہ تعالی اسے دھوبی دے گا اور آئندہ آپ کو احتیاط بھی نصیب فرمائے جب معافی مانگنے کا وقت آئے دیر نہ کرو جب معاف کرنے کا وقت آئے دیر نہ کرو زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرو کوئی زیادتی کر کے معافی مانگنے ہے تو معاف کرنے میں جلدی کرو یہ میرے نبی کی مانگو اکیس سال مکہ والوں نے آپ کو قدل کرنے کے منصوبے بنائے اکیس برس اور جب آپ نے مکہ فتح کیا اے گئی جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا ہم سب آپ کے غلام بڑھ گئی اور قدموں میں چھوک کے کلمہ پڑھا پوری دنیا پوری دنیا منتظر ہے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے پوری دنیا پہ اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے آپ کے پاس شما ہے روشن کرو اپنے نبی والی پاکیزہ زندگی سیکھو اور میرے نبی کی پاکیزہ زندگی میں ایک حدیث اور اس کے ساتھ سنا دیتا ہوں تو سورہ دین اس میں آ جائے گا سارے اخراف اس میں آ جائیں گے چار باتیں مجھ سے لے لو درموج کرو دنیا بھی تمہاری ہے آخر بھی دنیا بھی تمہاری آخر بھی تمہاری کہیے رسول اللہ فرمائیے آپ نے فرمایا حفظ و امانت صدق و حدیث حصم خلیقت حفظ و نفی و نفی میرے نبی نے فرمایا پہلی بار جیب و دھوکہ نہ دینا پہلی بار جیب و دھوکہ نہ دینا پہلی بار دیانت داری سے کام دھوکہ نہ دینا مسلمان دھوکے بار نہیں ہوتا ہے بوری دنیا میں ہم بدنام ہوگے کہ جو دھوکے بار ہوگا مسلمان ہوگا دوسرا فرمایا صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اس میں ہم بدنام ہوگے رہے کہ جھوٹا کون ہے مسلمان انہیں جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں ہم جھوٹ بے جھوٹ کے امبار لگا رہے ہیں پہلی بات کسی کو دھوکہ نہیں دینا دوسری بات کبھی جھوٹ نہیں بولنا یعنی سورٹ کیا ہے ہمیشہ دیانت داری سے کام کرنا ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے بیرے نبی کی دو صفتیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں سچ اور دیانت داری پوری دنیا کے کفر کا خلاصہ بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوک بازی مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہر بنا کر سکتا دو کبھی نہیں کرے بھی سچ بولنے پیچھوں یہ بہت کم دھوکہ دیتے ہیں آپ اس دکلو اس کو دھوکہ نہیں دینا پیپر بنانے کے لئے کسی کو دھوکہ نہیں دینا کہ پیپر بن جائیں چاہے کسی زندگی برباد ہو جائے یہ کام نہیں کرنا ہے پیسہ ٹیکس چھپانے کے جھوٹے بولنا ہے یہ لے جانا یہ دیس وہ ہیں جو تمہارے پر مال لگاتے ہیں تم پر خرش کرتے ہیں ہمارے ہاتھ ہی کرتے ہیں لیکن ہمارے ہمارے زیادہ کھا پی لیتے ہیں لیکن تمہارے ہمارے ہمارے لگاتے ہیں تو ٹیکس مت بچاؤ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ پیسے کی خاطر چھوٹ بولے مسلمان تو اللہ کے حکم پر توری دنیا پر مار دیتا ہے یزید کی برائی تو سارے جانتے ہو یزید کی بیٹے کی خوبصورتی سنو تمہیں حیران ہو جاؤ گئے یزید مر گیا بیالیس سال کے عمر اور اس کا بیٹا بائیس سال کے عمر میں حکمران بنا اس کا کوئی شو روم نہیں تھا یا اس کا کوئی میٹرو سکور نہیں تھا تین برعظم پر حکومت چی اور اس کے باپ نے سارے دشمن زیر کر دی تین برعظم میں کوئی سر اٹھانے والا نہیں تھا اور اس کی عمر بائیس سال تھی چالیس سال حکومت کرنے کے بعد ساری فیملی بوکٹھا کیا اور کہنے کہ میں یہ بات سنوں کان ابھی جب بارن میرا باپ پر رون تھا میرا باپ ظالم تھا اس نے حکومت کی خاطر اہل بیعت کا خون بہایا نبی کے خاندان کا خون بہایا جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس تخت پر لانت پیشتا ہوں یہ پڑی ہے تو باگے حکومت جس کو دینی یا دی تو مجھ نہیں شایئے اور حکومت چھوڑ کے گھر جا کے بیٹھ گیا تو اس کا جنازہ ہی نکلا وہ خود نہیں نکلا اس طرح دنیا سے کٹ گیا کہ جنازہ نکلا خود نہیں نکلا مسلمان سچائی کے لیے اتنی بڑی حکومت چھوڑ سکتا ہے میں چند دور بچانے کے لیے جھوٹ بولوں یہ میرے مان سے کدا ہے یہ میرے دل کدا ہے مسلمان سچا ہوتا ہے جھوٹا نہیں ہوتا مسلمان دیانت دار ہوتا ہے دھوکے باز نہیں ہوتا اور تیسر جیلز فرمائی حسن خلیقہ دن اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے اخلاق اچھے کرنا بچوں کے ساتھ بھی ماباپ کے ساتھ بھی بیوی کے ساتھ بھی بہن رائعوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سب سے وزنی عمل ہے انسان کے تراظ میں سب سے وزنی عمل جو پڑے گا ایک اچھے اخلاق ہوتا ہے ایک آدمی کو انہیں دل رہی وہ یوں ہو رہا ہے تراظ یا سے ہو رہا ہے کبھی یہ یہ نیچے ہو جاتا ہے کبھی یہ جب کھلتے ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو اس کا قلیجہ پڑھنے لگتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو پڑھ تسلی ہوتی ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہو رہا وہ یوں ہو رہا ہے ادھر میں بادل آتا ہے بادل اور آ کر اس کے رائٹ سائیڈ کے طرف گیٹھتا ہے تراظو کے تو وہ یوں ہو جاتا ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے اعلان ہوتا ہے کامیاب ہو گیا تو فرشتے پوچھتا ہے تولنے والے سے یہ کیا تھا یہ بادل کیا تھا جس نے آج مجھے جہنم سے بچھا تو پوچھتا کہتا ہے یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جو آج تجھے بچھا ہوتا 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 نہیں کہا ہر نمرے نہیں کہا اخلاق تیرے اخلاق تھے جو آج تجھے بچھا ہوتا دنیا کر کے بتا رہا ہوں انسانیت خالی ہو گئی ہے اچھے اخلاق در گزر سے معاف کرنے سے محبت دینے سے خالی ہو گئی اور آپ وجب حدیر سنو سب سے پہلے جو چیز تغازوں میں تولی جائے سب نینیاں تلیں گی سارے گناہ تلیں گے لیکن سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا عورتوں نے آگر شکایت کی حضرت عائشہ سے کہ ہمارے خامن ہماری پٹائی کرتے ہیں تو حضرت عائشہ نے بتایا تو آپ کا رم غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے اس وقت سارے مدینے کو مسجد میں کٹھ ٹھا کل کے فرمایا کوئی خیر نہیں ان لوگوں میں جو اور کون پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں سب سے آرہ درجہ کا مسلمان ہوا ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے آرہ درجہ کا ہے تو آپ نے فرمایا شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو سلی لکھرتا ہے اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں میں بیوی کو عزت دیتا ہوں اپنے گھروروں کو عزت دو اور آرہ کو عزت دو اوہ میں نے پہلے حدیث سنائی تھی کہ جہاں شاعتی کی بیٹی کی آپ نے پہلے وحی آئی آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا جبریل پیغام لائے چکے ہیں اور حضرت علی آتے ہیں رشتے کا پیغام لے کر آگر مجلس میں بیٹھتے ہیں بول نہیں سکتے شرع کی وجہ سے آپ نے پوش فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہو کھا جبریل آگیا ہے ہاں نہیں کی گھوٹ سے سنو ہاں نہیں کی انشاءاللہ کہتے اٹھ گئے حضرت علی باہر نکلے تو صحابہ انتظار میں پڑے تھے تو پوش ساسیوں نے کیا ہوا تو حضرت علی کہنے کہ انکار ہو گیا تو ساسیوں نے پوش کیسے انکار ہو گیا کب بولے کچھ نہیں چھٹ کر کھٹ چھلے اب رام بان بن آف نے پوش کچھ کہا تھا کچھ بولے تھے کہ انشاءاللہ کہا تھا کہ بس ہو گیا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا جبریل بھی آگیا ہے اللہ کا فرمان بھی آگیا ہے اور علی جیسا رشتہ آیا ہوا ہے اور پھر آپ ہاں نہیں کرتے آپ گھر تشریف جاتے ہیں آپ کا کیا حق ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی آتے کوئی چونچان کرے بھی آپ تشریف جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی علی گرشتہ آیا ہے میں نہ کر دوں سبح جس کا حق ہے اس سے پوشا ہے اللہ اس سے پوشا ہے فاطمہ ہاں کر دوں کتنے ماں باپ لڑائیاں لڑ رہا ہیں نہیں اتھے نہیں کر نا وہ کہ تو میری ذد کی گذر نہیں یہاں کر نے دونے اتھے نہیں کرنا اپنی زدوں پر اپنی اولاد کو زب اگر لگیں اپنی زدوں پر اپنی اولاد کی زندگی میں انگار پر بڑیں علی جیسا داماد جبری لے کر وڑی آیا فاطمہ جیسی بیٹی اور میرا نبی پوش رہے ہاں کر دوں جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں تو آپ نے خطوہ پڑھ کے کہا علی میں فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض سرے نکاح میں لے ہوں تو نے قبول کیا حضرت علیہ سے سامنے بیٹھے دیکھ جی میں قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا ایک مہینے کے بعد آپ نے کہا علی کو اپنی آمانت لے جاؤ وہ ایک چھوٹی سی براد بن کر رہے اپنی اونٹنے لے کر آئے حضرت اکیل ساتھ سلمان فالسی ساتھ سے اور یہ حضرت آئے آپ نے اونٹ بہر اور علی کو اندر لے گئے اور فاطمہ کو ہاتھ مکڑ کر علی کے ہاتھ میں دے کے فرمایا علی تجھے نبی کی بیوٹی مبار سوہن فرمایا فاطمہ مجھے اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے یہ میرے نبی کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن کو اگر ہم نے نہ سیکھا ہماری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی ایک بدو آیا کہنے کہ حضرت عمر کے پاس کہ یہ میرا بیٹا ہے میری اگر نہیں مان گا حضرت عمر نے اٹھایا کوڑا اس کو مار لیں لٹھی چوٹی اٹھائی اس کو مرنے لیں تو کہنے کہ حضرت میری سوڑی سی بات سن لیں پھر بشک میری خال لائے کہاں بھرو کہنے کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں پر کوئی اولاد کے حق بھی ہیں تو حضرت عمر نے کہاں ہاں ہیں قدر بتائیں تو حضرت عمر نے کہ پہلا حق یہ کہ اچھی ماں تلاش کر اپنی نسل کے لئے دوسرا حق یہ ہے پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے تیسرا حق یہ تو اس کو قرآن پڑھائے اس نے میری ماں حبشی تلاش کی اس میرے لئے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کی ایک حبشی عور اس نے شادی کی جس میں پیدا ہوں اور اس پوچھو میرے بات سے میرا نام جولان رکھا ہے جولان گندگی کے کیوڑی کو کر تھا کہ انہوں نائی کو نہیں دبیا میرے واسطے ہیں میرا نام جولان رکھا گندگی کے کیوڑا اور آیتہ قسم جب قرآن کی شکر نہیں دکھائی حضرت عمر نے وہ سوٹا اسی رکھ دے میرے بھائیو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی دیکھ رکھ اس میں محب اس میں در گزر اس میں معاف کرنا اس میں نرم لہجہ اس میں جھوٹ جانا یہ اس کا ایک خوبصورت میک اپ ہے میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا تو تین لڑکے آگے عرب مجھ سے کہنے صدا میں نے کہا آپ لوگ ملے جانتے ہو میں قوم ہوں کہنے کہ نہیں میں نے کہ تم کیسے کہ رہے ہو حدیث کی اجازت چاہتے ملے جانتے ہی نہیں ہو کہنے کہ بس تمہارے چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ تمہارا کوئی حدیث پاک سے خال لوگ ہے فرم میں اگر ہے تو ہمیں اجازت تو میں نے اپنی سند لکھ جو اللہ کے نبی تک چلتی ہے یہ امت باہد امت ہے جس نے اپنے نبی کی ایک ایک بات سند کہتا ہے وہ سلسلہ جس سے وہ بات پہنچ میں جو یہاں کھڑا ہوں میں پیش ایک چین ہے جو اللہ کا نبی تک جاتی ہے کہ میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے انہوں نے خیر محمد انہوں نے محمد یاسین انہوں نے محمود الحسن انہوں نے محمد غاسن انہوں نے عبدالغنی انہوں نے محمد عصاب انہوں نے عبدالعزیز انہوں نے شعب علی اللہ ابو داہر مدنی ابراہیم گردی عمد القشاشی قبل مواہب شناوی ابو محمد بن احمد الرمالی ابو یحیی انصاری ابن حجر الاسطلانی ابراہیم بن احمد تنوخی احمد بن ابی طالب الحجار حسین بن مبارک الزبیدی عبدالعوغل بن عیسی الحربی عبدالرمان بن مظفر الزبودی عبداللہ بن احمد سلخسی محمد بن یوسف الفربری اور اور عمد بن وقاس اور عمر بن خطاب اور محمد مصطفاب صلی اللہ علیہ وصل یہ میں نے ان کو بتائی کہنے کے وقع سائن کرو سائن کر کے دور اتھنڈے کو میں نے کہا نہیں ایک سوال کروں اور پھر سائن کروں میں نے کہا بولو میں نے کہا علم اور عالم کی خوبصورتی کیا اسلام اور مسلم کی خوبصورتی کیا ایمان اور مومن علم اور عالم اسلام اور مسلم دعوت اور دعی تبلیغ اور مغلد میں نے کہا اس کا میک اپ کیا اس کی خوبصورتی کیا تو ایک مصری تھا انہوں نے بچہ وہ کہنا کہا تقوہ میں نے کہا نہیں ایک اردن کا تھا وہاں مدینہ کی جامعہ میں پڑھتے تھے اس نے کہا زہود میں نے کہا نہیں تیسرا امارہ کہتا انہوں نے کہا اخلاص میں نے کہا نہیں کیوں میں نے کہا میک اپ تھا لفظ مانتا ہے کہ چیز نظر آنی چھو اس لیے ہم یہاں میک اپ کرتے ہیں کرتے کے یہاں میک اپ ہوتا ہے کوئی بنیان پر میک اپ کر کے کرتا چاہتا بھی خائدہ چہرے پر میک اپ ہوتا ہے اور کرتے کے یہاں گلے پر میک اپ ہوتا ہے کہ یہاں سے نظر آئے تو لفظ میک اپ کا مطالبہ ہے کہ چیز نظر آنی چاہیے تقویٰ نظر آنے والی چیز نہیں زہود نظر آنے والی چیز نہیں اخلاص نظر آنے والی چیز نہیں اندر کی چیز یہ تینوں اندر کی چیزیں میں پوچھنا ہوں باہر کی چیز کہنے کے پھر تو بتا میں نے کہا دیکھو عالم ہو یا علم ہو اسلام ہو یا مسلم ہو ایمان ہو یا مومن ہو تبلیغ ہو یا تبلیغ ہو یا مغلق ہو دعوت ہو یا دعی ہو سب کے لیے میک اپ اچھے اخلاق جو نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں اچھے اخلاق ہر عیب شپا دیتے ہیں برے اخلاق ہر صفت چھپا دیتے ہیں برے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے کہا نہیں نہیں چاہیے ما انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ برے نبی درمیانی پڑھیں درمیانی اتنی لمبی مد پڑھیں کہ آپ کے یہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے درمیانی نماز پڑھیں ٹھیک میں ابھی سب سے پہلے نماز سے پاک شروع کی کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے اور اللہ نے کہا نہیں کتنی لمبی نہیں چاہیے پھر میرے نبی نے مال سارا خرش کر دیا تو پھر اللہ نے کہا میرے نبی خرش کر اور کو بچا کے بھی رکھا درمیانی شاہد میرے نبی نے تبلیغ میں دکھ دکھ دکھایا غم دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک کر فرمایا میرے نبی تبلیغ کر پر دکھ نہ اٹھا کہ آپ ایسا دکھ ہوں کہ آپ خود فوت ہو جائیں ایسا نہ کریں درمیانی شاہد چلیں اچھا نماز درمیانی شاہد مال کا خرش درمیانی درجے کو تبلیغ میں مہندر درمیانی درجے کی ہو اور جب میرے نبی نے اخلاق اچھے دکھائے اخلاق اچھے دکھائے اخلاق اچھے دکھائے تو میرے رب نے کہا انکل علا خلق نعازیم اللہ نے شباش دی کہ میرے معموق آپ درمیانی شاہد دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے آلی شاہد ہیں بھائیو امت کو بڑی ضرورت ہے میشے گول کی محبت کی درودھر کی رشتے ختم ہو گئے تانک دور لگے پیشے کوئی بڑی لڑائیاں نہیں ہیں یہ کم وقت زبان ہے پھر رکھتے پسند ساری دنیا کے ساتھ سمندروں کی کڑواہت کٹھی کروں تو ایک زبان کے کڑوے گول میں سہر زیادہ ہے اور ساری دنیا کا شہد پٹھا کروں تو ایک زبان کے بیچھے گول میں مٹھا زیادہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں گارانٹر ہوں تمہیں جنت الفردوس لے کر جنت نہیں جنت الفردوس اللہ نے جنت بنائی کونی جنت بن جا وہ بن گئے اور جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ایک ہر سونے کی ایک یعون کی ایک زمرد کی ایک سونے کی ایک چاندی اور اس میں مشت کا گارہ اور زافران کی خاص اور اپنے ارش کو چھت بنایا جنت الفردوس کے گھروں کی اپنے ارش کو جنت الفردوس کے گھروں کے لیے چھت بنایا ساری جنتی اللہ کا بیدار کرے میں جمع 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 اور جنت کا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا ٹائم محسوس نہیں ہوگا لیکن ٹائم لیمٹ ہزار برس کے بعد ایک دن گزرے گا تو اللہ کو دیکھنے کے لیے جنتیوں کو سات ہزار سال کا انتظار کرنا پڑے گا گھر جو اس کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا لیکن ایسا ہی ہوگا لیکن جنت اور فردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے اللہ سوہ بھی اپنا آپ دکھائے گا شام اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈالے گا جو جنت والے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے اور ان کے غلام اور نوکر ہیں کہ سلاما 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 لا يسعون فیہا لغم ولا تحیم الا قیلا سلاما سلاما شعر در نوکر آکے سلام کریں گے سلام کریں سب سے چھوٹا جنتی جو یہ تمہارے اپارٹمنٹ نہیں ہوتے ایک کمرا اور ایک ٹوائلٹ سب سے چھوٹا نہیں ہوتا تو جنت کا اپارٹمنٹ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہو چھوٹیز ہزار کلومیٹر کا جو بیند ہے یہ تین ٹائم جس کو اللہ تعالی بڑھا کر کے اسے عطا فرمائے اور اوپرے جہنم میں جلتا ہوگا جہنم سے قید کاٹ کے نکلے گا اس کا نام ہوگا جوہینہ اس کا قبیرہ بھی ہوگا جوہینہ جب وہ جنت میں انٹر ہوگا اور اس کا نوکر دروازہ کھولے گا تو اس کو زیر کا اقدام تو اس کا نوکر کہے گا آپ کیا کر رہے ہو کہے گا آپ پریشتے نہیں ہو کہے گا نہیں میں آپ کا نوکر ہوں وہ اس کو ویلکم کرے گا تھوڑا دھوڑا آگے چلے گا تو ایک دم نور کی چمہ پھٹے گی تو دھڑا تو اس کا پھر نوکر کہے گا حضور آپ کس کو سندہ کر رہے کہے گا اللہ کو یہ نہیں نور نظر آرہا یہ اللہ کا رور نہیں فیدہ نہیں یہ تو آپ کی گھر کی روشنی ہیں لائٹنگ آپ کے گھر کی لائٹنگ ہے جو پھر آگے چلے گا تو اس کے نوکر اس کو ملیں گے گاڑا پہر پیشتے گے کتنے ہوں گے اسی ہزار موکر اسی ہزار تمہاریان کا موکر ہے ہی نہیں آپ پہ نوکر ہوگی آپ ہی نوکر میں انگلہ میں زیادہ ہو این لیگام تو مجھا راڑی میں مجھے نئی گھڑی میں بتاپنی ہے ہی مجھے ماہرانا یہ ہے ڈھائی لاکھ ہونٹ کے گھڑی ہے پہر آکھ ہونٹ جو دور پڑی رکھا ہوں ڈی ساتھ آٹھ کروڑ بنتا ہے ہمارے بنسانے راڑ تو میں نے کہا اس کے میٹ پونٹو چھتا ہے وہ سمالی کے ہاتھ ہے ہم نے کہا ہے وہ تو ہم کھو دواتے ہیں ان نے کہا بے ہماری سوزوکی اچھی ہے ہماری باری ہوتا 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 ہے جو ہمیں تیار کر کر لکھتا ہے تو ہمیں مصر دین لکھی کر رہا ہے آپ بھی ہی لگے ہو سبائیان کر رہا ہے بانے بھی آپ پہ دو کپڑے بھی آپ پہ دو پڑھارے بھی آپ پہ بات لہذا تمہیں تو نوکر کی نعمت مجھے صرف نہیں ہے اللہ نے کتنی بڑی یہ نعمت بنائی ہے اسی ہزار نوکر اور سارے کھڑے موگے گوڈ آف آنر کے لیے اٹھیں گے اما آنے لے سیدنا ان حضورو ہمارے آپ آف کدھر رہ گئے تھے اتنی دیر لگا دی وہ کہے بہت شکر پر ہوں آگے اور آکھو کہ میں آئے بڑی دھلائی ہو گئے آپ کو دیکھ کر اس کو گھر بجا رہا کوئی دین بجا رہا کوئی گانے گا رہا کوئی کچھ کر رہا ہے اور اس کے آقے پیچھے ہو کر چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں آگے بہت خوبصورت ایک میدان آئے گا جس میں ہر طرح ہنوری حرور اور بھسنی بھسن اور بہاری بہار جس کے سینٹر میں ایک تخت بھی شاب ہو گئے اس سونے چنگی سے بنا ہوا اس کو بٹھائیں گے اسی ہزار موقع ایک ہاتھ میں پیالا ایک ہاتھ میں ڈاؤنگا ایک ہاتھ میں کوئی ڈرنگ اور ایک ہاتھ میں کھانے کی کوئی ڈش یہ اسی ہزار ڈشز کھا جائے گا اور اسی ہزار پیالے پی جائے گا نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی نہ ایسے طلب میں کمی آئے گی اسی ہزار ڈاؤنگے بھی غائب اور کھلے بھی غائب اور ہر لکمے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی پھر وہ کہیں گے آقا اب آپ اپنے ہر والوں سے ملقات کھا دیں اور وہ ایک دن غائب ہو جائے گا ان کو جانے میں دیر نہیں رہتے گی یوں ہوں گا اور غائب اور اس کے سامنے ایسے پڑھتن لہرائے گا پھر اسے اندالہ گا کہ آگے تو کوئی پردہ ہے وہ ایسے پھٹے کا پردہ ہے اس طرح اس طرح اس طرح ہٹتے 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 جب یہاں تک جائے گا تو آگے دیکھیں گا اس کے بالکل سامنے جنت کی غرور جنت کی رڑکی تخت پر بیٹھتے ہوئی سو جوڑے پہنے ہوئے سو جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر ہے جب اس کے نظر پڑے گی تو وہ نظر ٹک جائے گی اور بالکل وہ دیوانا ہوکے جو دیکھتے جا رہا دیکھتے جا رہا دیکھتے جا رہا نہ چھپک رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا نہ ادھر دیکھ رہا بہت تو وکھی جاندہ وکھی جاندہ آخر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت میرے آخر اب میرے پاس نہیں آئیں گے وہیں بیٹھتے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا جس نے دوزل کے کالے کالے فریشن دیکھتے جاندہ جاندہ کے گھوٹ دے کے پاگل ہی اور بہت آئے گا پھر وہ کہے گا تو کون ہے اندھی تو کون ہے وہ کہے گی تری بیگام ہو تری بیگی ہو اور کون ہو پھر ووٹ کر جائے گا اور اس سے گلے لے گے اور اس کی ہائٹ اللہ نے جاندہ کی لڑکی اور جاندہ کی حقات ایک سو تیس پٹی ہائٹ ایک سون فرٹی ایک سو تیس پٹی ہمارا اصل کٹ ایک سو تیس پٹا یہ کس سے کس سے ہی آگیا اگر ہم پانٹ فٹ کے جنت میں جلے گیا ہماری بیوی ہمیں بوجھے پہ پاک ہی گھوٹ لگا ہماری بیوی سو سر اپایا کتھے گھوٹ لاتی کونچھتا کھلے گا کن چھوکے کھن چھوکے کھنے کھنے سلاللہ ہائی تو ہپس کرے گا ایک زمیدار کا نوکر تھا مراسی تو اس نے اس سے کہا کہ میرے گھوڑے کو مالش کرو اس نے مالش کر دی مراسی نرمز ہی قوم ہوتی ہے مالک گھر گیا اور وہ گھوڑے کو باندھ کے سو گیا چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے صبح اٹھا تو گھوڑا کھائے اور گلویا ان میری خیر وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا وہاں سے خربوش پکڑ کے لیا اور اس کو رسے سے باندھ کے مالش شروع کر دی اور اس کے مالک آیا کہنے گا گھوڑا کی دی یہ ایک خل ہوتا ہے بہوڑا ہی تھا فرکوش ہے حضور گھوڑاangs راکا تو مالش پڑ تو کھاس گھاس 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 فرکوش بڑے تو ہمیں به تائم نے نا گسا 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 کے ساڑے پانکان kaçے چیز کے خود meلا کے خوردہ کر دی آیا جب اللہ تعالیٰ اپنے نصیب پہ ہوئے اپنے نبی کے خطاب ہمیں لیتا دیگا انشاء اللہ ایک سو تیس فٹوز بنائے اور جنت کی لڑکی جو لباس پہنتی ہے یہاں اپنے آپ کو زنہ سے بچاؤ نکاح کرو زنہ سے بچو اللہ نے جنت کی خوبصورت لڑکیوں جمارے لئے تیار کر کے رکھیں اللہ کہتا میں تیرا نکاح پڑھوں گا اللہ کہتا تو تھوڑی در صبر کر میں تیرا خود نکاح پڑھوں گا تیس سے اس لڑکی کے سو جوڑے ایک سو تیس فٹوز کی ہائٹ ہوگی اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے ایک سو تیس فٹ لمبے بال یوں آگشار کی طرح نیچے آئیں گے اور وجود اب سر کو ہلائے گی اور بالوں کو لہرائے گی اور بعد اس طرح ہلیں گے تو ساری جنت میں روشنیاں یہ روشنیاں چمکنے لگیں گی اور پشکو پھیل جائے گی ستہ نورن فی الجنہ اور جو مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نکلتا نور ساری جنت کو روشن کر دے گا وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نکلتا نور پوری جنت کو روشن کر دے گا اس نے لباس پہنا ہوگا وہ تین میل کے دائرے میں کھو رہا ہو تین میل کے لائے میں سے کھو رہا ہو اور اس کو اٹھانے میں مشکل کر نہیں کہ جنت کا لباس اللہ نور سے تیار کر دے گا نور کا دھاگہ ہوگا اس کا کوئی وزن نہیں ہے ہمارے اوپر پڑ رہی وزن کوئی نہیں ہے اللہ نور سے لباس بنائے گا اس کے چاہے سو جوڑے ہوں چاہے ہزار جوڑوں وزن کوئی نہیں اس جرسی کا وزن ہے اس کرتے کا وزن ہے اور اس پیجامے کا وزن ہے لیکن جنت کے لباس کا وزن نہیں ہوگا چونکہ وہ نور سے بنا ہوگا اور ہر ہر دارہ سو جوڑے کہنے گا سو جوڑے کہنے پھر اتھارنا وہ خی کم ہے بازو ہی رہے جائیں تو اللہ کہہ گا نہیں نہیں تیرا کام نہیں کہ ابھی میں سبحانہ ہوا ہوگا تھوڑے دن سبھکی بات ہے تھوڑے دن کے کڑوا کونٹ ہے مور تک اللہ کی مان لو پھر ہمیشہ اللہ تمہاری مانے گا بہت اکثر اور اپنی جوانی کو فاقیزہ کر دو کوئی دفعہ لگ گیا ہے تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرو لگو کے ساتھ کر دے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ سے معافی مانگ لی سب سے آسان کام ہے اللہ کو رضی کا پیدا کم آدھی زمان سے کہتے تو یالا معاف کر وہ پورا ایران کرتا ہے جاؤ معاف کر جاؤ معاف کر جاؤ معاف کر جنت میں ایک درخت تھا اس کا نام ہے توبہ 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 میرے نبی کا فرمان ہے وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر تم پانچ سال کے جوان اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے تنے کے گردوں سے دوڑانا شروع کرو تو وہ اونٹ بھاگتے بھاگتے دوڑتے 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 گوڑا ہو کے گر کے مر جائے گا اس کے گردہ چکر نہیں لگا سکے گا کتنا بڑا سکتا ہے اس پر پھول ہیں ان پھولوں کے اندر سب چک لگی ہوئی ہے آپ تمنا کرو گے کہ مجھے کپڑے بدل لیں بس آگے ڈیزائن دینا اس کا کام ہے ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ جب ہوگے تو پہلے سو جوڑے غائب اور نئے سو جوڑے آپ پہنے چکے ہوگے آپ کو خود پہنے کی تکلیف پوری جندت میں ایک بیٹھ کوئی نہیں ہے ایک بیٹھ کوئی نہیں ہے کوئی آئرن کوئی نہیں بیست نہیں کرو گے کوئی علماری کوئی نہیں کھڑے کرو سو جوڑے پہنائے گا اگر اسو اپنے علم غیب میں قائد کر دے گا پھر ایک دن میں ہزار دفعہ کپڑے بدلو اللہ ہزار دفعہ پہنائے گا ہزار دفعہ کھانا کھاؤ اللہ ہزار دفعہ کھلائے گا خود اپنے ہاتھوں سے حضرت عزیز علیہ السلام کوئی ایک رات بڑی چٹکہ رہ گا بارش ہو رہی تھی اور رہنے کوئی جگہ کوئی نہیں تھی ایک غار میں جانے لے گے تو آگے شہر بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عزیز علیہ السلام کہاں لے گے یا اللہ تو انہیں سب کو ٹھکانا دیا حتیٰ کہ شہر کو بھی ٹھکانا دیا مریم کے بیٹے کا ٹھکانا ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ تیری ایک رات کے بدلے میں اس ایک رات کے بدلے میں جنت کی چار ہزار اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی بنائی ہے عالی شان جس میں جنتت الفردو سب سے عالی شان جنت ہے کہ اس میں اللہ خود اپنے دیدار کے لیے آئے گا چاروں طرف سے دوکرہ کے سلام پیش کر رہے ہیں ان کو بڑی خوشیو بھی ہمیں دوکر سلام کر رہے ہیں جب بڑھ جائیں گے تو فرش رہیں گے سلام علیکم بما سبرتم فن موقبت دار فرش رہے کہیں گے سلام سار سلام سار وہ کہیں گے آپ کو تو فرش رہے ہو ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے اس لیے کہ آپ نے ٹورانٹوں میں سبر کی زندگی گزاری تھی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی اور آنسو بہا کے زندگی گزاری تھی آج اس کا سلحہ ہم آپ کو بڑا پانر پیش کرتے ہیں تو یہ فرش رہے ہوں گے وہ ہوا وہ ہوا یہ وہ بھئی فرشتے آیا ہے بھئی فرشتے آیا ہے ایک دم اوپر دیکھیں گے اللہ کا آش ایسے ہاتھے گا کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قول رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتے ہیں ہاں 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 کر اللہ خوش ہے کہ آپ خوش ہو راضی ہاں خوش ہو خوش ہو کہیں گے یہاں کا بڑا خوش ہے تو اللہ تعالی کہیں گے آج تو میں جنرل سے آلی شان چیز دے دو وہ کہیں گے جنرل سے آلی شان چیز کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا آپ کا مناراز نہیں ہو گیا میرے عزیزوں یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو میرے نبی لے کر آئے جس کا تھی انڈ جنت ہے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور اللہ کا دیدار ہے اور اللہ سے ہم کلامی ہے اور اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے جب اللہ سامنے آئیں گے نا اور پوچھیں گے کیا حال ہے ہر عوال کے بعد سارے زندگی کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں نا تیری نمازیں تو پڑھی اور مزہ نہیں آیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا حسین ہے تو آج اجازت دے ہم تمہیں ایک سجدہ کریں تو رانٹو میں جیسے دیکھ جب غیر سجدے کیے تھے آج ہمیں اجازت دے تمہیں ایک سجدہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی نہیں کا مطلب یہ ہے ٹوراٹو میں تم مخلوق سے میں خالے تم بندے تھے میں رب تم عبد تھے میں معبول تمہارے زندے سجدے تھے اب تم میرے مہمان بن کے آئے ہو مہمان سے کام لینا یہ شان کے خلاف ہے جاؤ میری مہمانی ہے مزے کرو کھاؤ پیو نمازیں بھی چھٹی روزیں بھی چھٹی حاج بھی چھٹی زکازیں چھٹی موجہ مانو جاؤ جو اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں کوش نہیں شایئے پہ تجھے دیکھنا ہے تو اللہ نیسکوں کو کہے گا جمع جمع آ جائے گا اور ملقات ہوگی اور جنت الفرداس کے لئے ہوگا صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی اور میرے ربی نے فرمایا اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیب کو دیدار اخواست کرو اللہ 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 بھائی یہ تبلیغ اس زندگی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت میں ہے آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے ارادے ہو ایک تشکیر میں سارے مجمع کی کرنا چاہتا ہے مجھے پتہ ہے ہر آدمی پوری چار مہنے نہیں لگا سکتا چاریس دن نہیں لگا سکتا آپ کے ہم ویکنڈ کی پابندی ہے تین دن بھی نہیں لگا سکتا لیکن ایک کام تو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے میرے ساتھ مل کر کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کچھ لی زندگی پر توبہ کر دے اس کے لیے تو کہیں نہیں جانے کی ضرورت یہ تو یہی بیٹھے بیٹھے جو بھی نوجوان بڑا چھوٹا کہے گا یادہ میری توبہ میرا رب کی قسم ایک سیکنڈ سے پہلے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ دھوکے گھڑا میں ڈال دے گا اور اسے ایسے کر دے گا جیسے ابھی وہاں کے پٹ سنی دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو منانا کہ میرا رب کہتا ہے ہمارے تو گناہیں ٹھوڑے ٹھوڑے ہیں میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے اللہ کی قسم پوری دنیا کافر بن جائے کیا مطلب گناہ کرے اتنے نہیں کر سکتے میرا اللہ کہتا ہے ٹورانٹو کی ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا گئے پھر صرف آدھی زمان سے کہتے ہیں اللہ معافی تو اللہ کہتا ہے میں کہتا ہم جاؤ وہ معاف کر دی تو میرا عزیزو ایک نیت سالے کر لیم توبہ کرتے ہو ٹوٹ گئی تو پھر کر لیم یہ کونسا کچھ دنیا کا بادشاہ ہے جو پھر دوبارہ معاف نہیں کرے گا وہ کہتا ہے مالم یو غر غر ستر دفع بھی تو توبہ توڑا اور توبہ کرتا تو میں جی بھی قبول کروں گا پہلی جیسے قبول کی تھی ایسے اس قومے بھی قبول کروں گا تو شیطان کہے گا کیا فائدہ ایسی توبہ کا کدھر کر کدھر سوڑ دیم اسی میں فائدہ ہے توڑتے توڑتے ایک دن پکے ہو جاؤ گی انشاءاللہ تو توبہ کی سارے نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری کوبہ پھر کہو یا اللہ میری کوبہ پھر کہو یا اللہ میری کوبہ اب جن بھائیوں نے دل سے کہی ہے ان کو سلام ہے اور ان کو مبارک ہے کہ ان کے سارے گناہ میرے رب نے معاف کر دیئے اور وہ اس وقت ایسے بیٹھ ہیں جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں آپ سب کو مبارک ہو پھر کبھی جھوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا پھر اللہ کی بارگاہ ہمیں کہہ دینا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر اللہ میرے گا جاؤ معاف کیا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کرو گے میں جاؤ معاف کیا اللہ کو معاف کرنا پسند ہے میرے نمی کہا آجا فرمان سناؤں کہا گا تم سارے نیک بن جاؤں کوئی گناہ نہ کرو صورتوں میں موت دے کے جنت میں ڈالے گا اور ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر بیٹھ کے روئیں گے یا اللہ معاف کر تو اللہ ان کو معاف کرے گا اللہ کو معاف کرنا اتنا فسند ہے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو خاص طور پر اللہ سے صورت کی ہے توبہ کر کے تو کسی سے آپ کا گوڑ چال مند ہے کسی سے آپ کی بارچیت مند ہے اللہ کے باستے اس سے صورت کریں اس کے ساتھ مل جاؤں آپ اس کا خامد میری کی لڑائی ہے آپ اس میں کسی قدیش میں ڈالنا پڑے صورت اور خامد اور بیوی کی لڑائی اگر صورت میں تدلیل ہو جائے تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پچھلے سارے بنوں کے معاف کر دے آپ اس میں محبت سے رہنا سیکھنا ہے اختلاف ہے رائب ہوتا ہے لیکن محبت کو باقی رکھا میری سوچ اور ہے آپ کی سوچ اور ہے لیکن محبت سے رہنا تو ہم دونوں کے لئے ممکن ہے میں اپنی سوچ پر عمل کروں لیکن آپ اپنی سوچ پر عمل کریں لیکن آپ اس میں محبت سے رہیں امت بن کے رہیں شرکوں میں پٹ کرنا چلیں اپنے اپنے فرکوں کے نمائن دے نہ بنیں بلکہ ہمیں اسلام کے نمائن دے بنیں امت کے نمائن دے بنیں محمد مصطفیٰ کے نمائن دے بنیں سارے بھائی اس کے نیت کرتے اور مختاں آپ جو جس بھائی کے دن میں رادہ ہو چار مہینے کا ابھی تو رادہ ہی ہو سکتا ہے وہ ذرا پڑے ہو کے دیدار کرا دیں محمد Trading ایک چھوٹی س دشکل آہ کرنا ہر مینے ایک ویکنڈ لگا لیا کرتے چھوٹے ستشک ہر مینے ایک ویکنڈ تولیر میں جائے اور یہ آپ کا مقض ہے یہاں ہے شبیہ حفظ و تیس میں آگر انشاءاللہ تو مطفیدہ ہوگا بہت بخورت ٹھیک ہے سارا مینے کرتے تو رسول کرو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ اسلی علی محمد کما انت اہلہ وحلونا ما انت اہلہ انت اہلہ کفرہ وقبل المترہ اللہم انت رب السماء واتلہ حول لما منہم کما تحت اخترا اللہم انت الأول فلیس قبلك شروع وانت الاخر فلیس باک فشی وانت الظالر فلیس قبل فشی وانت الواطن فلیس دون فشی انت على كل شن تدير وليس تبتی کشی انت الاول والاکر والباکر والباکر انت بكل شن علیم جاما رفعت سماد قدرته ودخل عرض بمشیتی وقلق الخلائق بجردتی وستوال الارت کما جلیت بدلاله یا ربنا آتنا فالدنیا حسنا لتلاف حسنا ذنبقنا رب المار ربنا هبلنا من ازواجنا وضغریاتنا قرر فاعينه جعلنا للمنتقین اماما ربنا لا تزرق قلوبنا بعد الهديتنا فهبلنا من لن ترحمن انك انت الوخار ربنا لا تراخر ما ان نسینا اور افطانا ربنا ولا تحمل حلینا جس فران شما حملت وللذین من فضلنا ربنا ولا تحملنا مالا فاقفرنا بک فعفرنا وحفرنا 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 انت مولانا ومصوبنا لکوم القافرم یا اللہ یہ جرے ہم لے ایمان کا مجمع نوجوانوں کا مجمع ہم سب تیری بار کا مجمع ہیں اور یا اللہ تیرا نام لے کر تیری بندگی کرتے تیری نماز پڑتے تیرے اور تیرے معبوب کی تاریخ کرتے ہم نے جوری خیالائی ہے ہماری جوری دنیا اور آخرت کی خیر سے پھر دے ہماری زندگی سے دنیا اور آخرت کے شرح ہٹا دے دنیا اور آخرت کی مشکلات ہٹا دے یا اللہ ہماری دنیا لے کو خصورت کر دے ہماری آخرت پہ خصورت کر دے یا اللہ تنینہ فرمانی سے ہماری رفعادت فرماؤں اپنے حبیب کی نافرمانی سے ہماری رفاظت فرما آپس کی نڑائی نفر سے ہماری رفاظت فرما کہ اللہ ہمیں آپس میں محبت میں نصیب فرما آپس میں بالم نصیب فرما کہ اللہ ان ملکوں میں محمد بھی بن کے انہیں چلنے کی تحفیق فرما کہ جتنا مجمع آیا ہے اللہ کہ تیرے نبی کا نرمائندے بن جائیں تیرے نبی کا سفیر بن جائیں تیرے نبی کی زندگی کو پھیلانے والے بن جائیں ہماری ان نسلوں کو یا مقبول فرما ان کو بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما مدارس عطا فرما آپس کی محبتیں عطا فرما آپس کی رڑائیوں سے معفوظ فرما گر کا واریت سے معفوظ فرما نفرت کی آگ سے معفوظ فرما امت پنن زندہ فرما امت پنن زندہ فرما کہ اللہ ہمیں رائے کے باوجود آپس میں محبت سے رہنا نصیب فرما جو ہمیں بیمار ان کو صحت عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضی عطا فرما جن کے آپس میں جگڑے ہیں ان کی صورہ کروا دے اللہ صرف اور اولاد اور ماں باپ میں جو جگڑے ہیں ان میں صورہ کروا دے جو خامد اور بیمی میں جگڑے ہیں ان میں صورہ کروا دے جس کے کوئی کروبار میں پریشانی ہے وہ اپنے فضل سے دور فرما دے جن کے کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کی وہ پیچیدگیاں دور فرما دے اور جو ایمان پر تیرے پاس پہنچ گئے ان کے دردے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان کے خاتمہ یا اللہ اپنے حدیث کے ہر ہر امت ہی کو اپنے نبی کا نائب بنا دے اپنے نبی کی زندگی والا بنا دے چلتا پھلتا محمد ہی بنا دے سبان قبول میٹھا کر دے ہمیں حیاء دے دے یا اللہ ہمیں تکبر سے دور فرما ریاکاری سے دور فرما عجب سے دور فرما نفت سے دور فرما غصے پر قابو نصیب فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤں یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں ان سب سے راضی ہو جاؤں ہیں یہ جہاں جس قسم کی پریشانی کا چکا رہے ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دے پوری دنیا میں اپنے حبیب کے امت کی جفادت فرما یا اللہ انہیں مان کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا جب قبر کی بود میں جانے کا وقت ہے تو قدمہ ہمارے ساتھ ہو ایمان ہمارے ساتھ ہو یا اللہ جب میدان حشر میں تو اٹھائے گا اور تیری طرف سے اعلان ہوگا اے مجرم آج الگ ہو جاؤ تو میرے مولا ہمیں مجرموں میں کھڑنا پرما ہمیں خذکڑیاں نہ پہنا ہمیں اس جن کی دھوک میں کھڑنا پرما ہمیں جہنم کی آگ انہیں دھن نہ بنا یا اللہ ہمیں اس کی آگ دیکھنے سے بچا اور وہ لوگ جن کے خود طرف سے گزرنے سے زودت کی آگ کہے گی کہ میں ٹھنڈی ہوگی جنڈی گزر جا ہمیں وہ ایمان والے بنا دے کہ ہمارے اوپر گزرنے سے جہنم بچھن کی گو رہی جو رہی جو رہی جو یا اللہ تونی جو جہنم سے خود بنائی اپنے محبوب اندوں کے لئے ہمیں کی اس میں جگہ ہمیں فرما اپنے حبید کے پروز میں جگہ ہمیں فرما یا اللہ اس کار مجمع کو قبول فرما یا اللہ زبرین کی مہندر کو پوری دنیا میں زندہ فرما آپ اس میں جوڑ پیدا فرما آپ اس میں محبت پیدا فرما جن کے یہاں والدان ہیں انہیں اولاد انہیں اولاد نار تو ان PREG رو Bon Bun اور والدین کو اولاد کی حضرت کی پوسنいで جن کے بچے گر گئے اور ماں آباک بلد کے نکل گئے یا بچیاں اللہ لاہنے کیاں نکل گئیں اور ماں آباک بلد کے چلی گئیں انہیں سبارہ واپس کردیا انہیں سبارہ واپس کردا انہیں سبارہ واپس کردیا جو تیرے نگوم کی عمت کی نوجوان نسل و راقتے سے ہٹ گئے بچھڑ گئے جیدک گئے تمہار ہو گئے انہیں ایمان کے روشنی نتیف پر رو انہیں واپس کو اٹھا انہیں محمدی بنا رو انہیں محمدی بنا رو انہیں محمدی بنا رو اور اپنے دین کی ان چل سرد کو ان خاصوں کے نقل حرکت کو قدول فرماکہ زیادہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا کہ دو سعبات جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کے آنے کو بابرکت کر دیں بابرکت کر دیں بابرکت کر دیں بابرکت کر دیں